بال وہ ہیں جن کا نہ کٹوانے سے گناہ ہوتا ہے اور کٹوانا ضروری ہے وہ ہیں ہماری بگلوں کے بال اور زیر ناف بال یہ تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے جو دس چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ دس چیزیں آدمی کے انسان ہونے کی نشانی ہیں ابودابو شریف کی روایت اور مشکات میں کہ دس چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں ان میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا یہ بھی سارے نبیوں کی سنت ہے اور یہ انسان ہونے کی نشانی ہے کہ جو یہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس میں انسانیت نہیں پائی جاتی ہے تو جانور ہے بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے اس کی حد بندی کیا ہے کہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر جمعہ مستحب یہ ہے کہ ہر جمعہ آدمی اپنی بغلوں کے زیر ناب بالوں کو صاف کرے موچھے ٹھیک کرے ناخن وغیرہ اپنے کاٹے پورے بدن کی زینت ہر جمعہ کو اگر ہم کر لیں تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور صفائی بھی ہو جائے گی ورنہ ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرا جمعہ کر لیا کریں اور حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ بیس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بیس دن کے وقفے سے زیر ناب بالوں کو صاف کر لیا کرتے تھے اگر کوئی سفر وغیرہ کا معاملہ ہوتا برحال بہتر ہے ہر جمعہ کر لیں نہیں تو بھئی ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعہ کر لیں اگر کوئی زیادہ مجبوری ہے آپ بیمار ہیں آپ کو موقع نہیں مل رہا آپ سفر میں چلے گے آپ کو موقع نہیں مل رہا تو حد کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ وقت اللہ نا حضور علیہ السلام نے ہمارے لئے وقت مقرر کر دیا تھا ناخن کے بارے میں اور یہ بگلوں کے بالوں کے بارے میں زیر ناب بالوں کے بارے میں کہ اللہ نہ تروکا اللہ اربعین لیلتن کہ ہم ان بالوں کو چالیس دن سے زیادہ تک نہ چھوڑے رکھیں یعنی انتالیس میں دن تک تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگر چالیس میں دن لگ گیا اور آپ نے بال نہیں کٹوائے آپ کو کوئی عذر بھی نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں تو اب جتنے دن گزریں گے ہر منٹ آپ کو گناہ ملے گا ہر سیکنڈ آپ کو گناہ ملے گا اب یہ کتنا بڑا دیکھو اہم حکم ہے اور کئی لوگوں کو بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوتا اس بارے میں تو اب یہ اس کی ہم آج سے عظم کریں کہ اگر ہمارے بدن کی صفائی کو کچھ وقت گزر جائے تو چالیس دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس سے کم کم کے اندر ہم اس معاملے کو سبیٹ لیا کریں اس کی بھی کوشش کریں گے نا اب اس کی حدود بندی کیا ہے دیکھیں بگلوں کے بال تو ظاہر ہے وہ ہم نے صاف کر نہیں ہے وہ تو کر لیتے ہیں اب مسئلہ ہے زیر ناب بالوں کا وہ کون سے بال ہیں جہاں سے صاف کرنا ضروری ہے اور کتنی صفائی کا حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے دیکھیں اس کی موٹی موٹی بات سمجھ لیں کہ ناف کے بالکل نیچے سے بال کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے کاٹ لیں تو آپ کی مرضی ہے کاٹ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو نہ کاٹیں تو گناہ ملے گا اصل میں یہ جہاں پہ ہماری ٹانگ ختم ہوتی ہے انہیں یہاں پر ایک ہڈی ہے جو دونوں طرف کو سخت ہڈی ہے اس کی سیدھ میں ایک لائن جاتی ہے ہر آدمی کے جسم پر کہ ناف کے نیچے سے بال شروع ہو کر آگے بال ختم ہو جاتے ہیں اس کے نیچے سے پھر بال شروع ہوتے ہیں یہ وہ بال ہیں جن کو آنا کہا جاتا ہے ان بالوں کو اگر آپ نے نہیں کٹوایا چالیس دن تک تو گناہ ہوگا باقی جتنے بھی بال ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اب اس کا آسان حساب آپ رکھ لیں کہ جہاں ٹانگیں ختم ہوتی ہیں ان دونوں جوڑوں کے اندر جتنے بال بھی آئیں گے شرم گا کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ تمام بالوں کو کٹوانا ہمارے لئے ضروری ہے تو ناف کے نیچے سے دونوں ٹانگوں کے اندر ایک یہ محلے وہ کو پھر خسیتین کے اوپر کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا چاہیے پاخانے کی جگہ کے دائیں بائیں کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو پاخانہ بالوں میں اُلج جائے گا صفائی نہیں ہوگی پھر کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا ذکر اور کیا ہماری تلاوت تو اصل پاکیزگی کی وجہ سے ان بالوں کی صفائی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے تو یہ سارے بال صاف کرنا ضروری ہیں خسیتین کے بال بھی پاخانے کی جگہ اس کے دائیں بائیں کے بال اسی طرح اپنی شرم گا کے اوپر کے ٹانگوں کے اندر کے سارے بال تھوڑے زائد کٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کم نہیں ہونے چاہیے تاکہ تمام بالوں کی صفائی اچھی طرح سے ہو جائے اب یہ جو رانوں کے بال ہیں یہ اس حکم میں نہیں ہے کہ ان کو ہمیں کٹنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کوئی آدمی کٹتا ہے کہ جی مجھے الجن ہوتی ہے تو کٹ لے اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اپنی رانوں کے ٹانگوں کے بالوں کو آپ کٹیں کٹنا چاہیں تو آپ کی مرضی لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اور کے بال کٹنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اب دیکھیں اس کی ترتیب عام طور پر بہتر جو ہے وہ یہ آپ اپنے گھر میں دو ریزر رکھیں ایک ریزر سے اپنی بگنوں کے بال صاف کیا کریں دوسرے ریزر سے زیر ناب بال صاف کیا کریں یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے لیکن اگر آپ اس کے الٹ کرنا چاہیں مثلاً آپ کے پاس سیفٹی ہے آپ نے نیا بلیڈ اس کے اندر ڈالا ہے تو اب نیا بلیڈ صاف سترا ہے پہلے آپ اس سے اپنی بگنوں کے بال صاف کر لیں پھر اسی ریزر سے آپ اپنے زیر ناب بالوں کو صاف کر لیں اور ایک بلیڈ میں دونوں کام ہو جائیں گے اور یوں بھی صفائی آسان ہے تو اس طرح کرنا بھی جائزے کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی منع ہے کہ لو جی ایک بلیڈ سے دونوں بال کیوں صاف کر لیے وہ ہمیں مکمل اختیار ہے ہماری شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ہم نے بنا رکھی ہے آسان ہی ہے دین کوئی اوکہ کام نہیں ہے تو یہ عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے نابی نہ اب ظاہر ہے وہ بیچارہ تو اس طرح اور بلیڈ نہیں چلا سکتا اسی طرح بعض لوگ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں راشہ آ جاتا ہے ہاتھ کامتے ہیں یہ لوگ بھی اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ریزر استعمال نہیں کر سکتے کہ یوں کے پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا وہ کیا بیچارہ اس طرح چلا ہے اور کہاں سے صفائی کریں ان کے لئے بھی مسائل ہیں تو ایسے لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ بازار سے جو ہیر روموور کریم ملتی ہے وہ استعمال کر لیں پاودر استعمال کر لیں یا کوئی اور طریقہ جس کے ذریعے سے بال اتار سکتے ہیں وہ استعمال کریں مقصد بالوں کا اتارنا ہے جیسے کیسے بھی اتر جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد کے لئے مستحب ہے کہ وہ بلیڈ سے اس طرح سے بالوں کو صاف کریں لیکن اگر کوئی نہیں استعمال کرتا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو گناہ اس کو بھی نہیں ہے جائز ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے عورتیں اپنے بال اتارتی ہیں مردوں کو بھی اجازت ہے وہ اتار سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کوئی عذر ہو تو کریم استعمال کریں ورنہ ریزر وغیرہ یہی مرد کو استعمال کرنا چاہیے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ کریم لگانے جو گا بھی نہیں رہتا خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا کوئی بیماری آگئی اب کیا کریں اب زیر ناب بال اس کے کون اتارے گا بھئی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مرد کا سطر اس کی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں نہ اس کا بیٹا نہ اس کا بھائی صرف اس کی بیوی اس کا سطر دیکھ سکتی ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ہی عورت کا سطر کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے خوابن کے ماں بھی نہیں دیکھ سکتی بہن بیٹی بھی نہیں دیکھ سکتی اگر بیوی خدا نہ خواستہ اس حالت میں چلی گئی ہے کہ اس کے زیر ناب بال وہ خود صاف نہیں کر سکتی تو خوابن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کے زیر ناب بال صاف کرے گا کوئی اور کرے گی تو اس کو گناہ ملے گا کیوں ذمہ داری تو خاون کی ہے کہ خاوند اور مرد اللہ نے فرمایا ہن نا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن تم اپنی بیویوں کا لباس ہو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اب جیسے لباس جسم کے سارے حصے کو چھو سکتا ہے ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کے ہر حصے کو چھو سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اگرچہ بغیر عذر کے دیکھنا بے حیائی ہے لیکن اگر دیکھ لیں تو گناہ ان کو نہیں ہے تو اگر خاوند کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خاوند کے زیر ناب بالوں کو خود صاف کرے اور یہ خدمت ہے بیوی کا فائدہ یہی تو ہے اور یہی خاوند کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کو اس موقع پر سنبھالے اور کسی کو اجازت نہیں اگر خدا نہ خواستہ بیوی مر گئی ہے یا اس کا خاوند مر چکا ہے اب ان کے بال کون صاف کرے پھر جو بھی کرنا چاہے کرے لیکن اپنے ہاتھوں پر وہ گلوز چڑھا لے تاکہ اس کے ہاتھ سطر کو نہ لگ سکیں یہ بڑی زبردست یعنی شریعت نے پابندی لگائی ہے میت کو بھی غسل دیتے ہوئے ہمیں کیا حکم ہے کہ ہاتھوں کے اوپر وہ تھیلی چڑھاتے ہیں کہ اگر میت کے سطر کو چھونا ہے پہلے ہاتھ پہ تھیلی چڑھاؤ گلوز چڑھاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ مرے ہوئے کے سطر کو بھی نہ لگیں تو زندہ بندے کے سطر کو کیسے لگا سکتے ہیں اس لئے ہاتھوں پر کوئی گلوز چڑھانے کے بعد یہ صفائی کرنی ہوگی اور کم سے کم سطر پر نگاہ ڈالنی ہے بس جتنا کم سے کم ہو اتنا جلدی وہ کام پورا ہو جائے تو یوں پھر دوسرے کے زیر ناب بال کو صاف کرنے کی اجازت ہے اگر اس کا کوئی میاں اور بیوی کا رشتہ باقی نہ ہو پھر کوئی اور کر سکتا ہے اب دیکھیں یہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ زیر ناب بالوں کو کٹواؤ بگلوں کے بالوں کو کٹواؤ آج کی جدید سائنس نے تحقیق کی ہے کہ جو لوگ زیر ناب بالوں کو دیر سے کٹواتے ہیں یہ بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں غصہ ان کو زیادہ آتا ہے ان کے جسم میں الرجی کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض لوگ تو اندر جو مسانے کی بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زیر ناب بال دیر سے کٹواتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں جراسیموں کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اب کتنا پاکیزہ ہمارا اللہ نے ہمیں مذہب دے دیا کہا گیا مستحب ہے بھائی تم اپنے بالوں کو صاف کرو پاکیزہ رہنا یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے اب یہ تین قسم کے بال ہیں ایک ہمارے سر کے بال دوسرا ہماری موچوں کے بال تیسرا بغل اور زیر ناف کے بال ان بالوں کو ایک حد بندی ہے اگر وہ اس سے بڑھ گئے یعنی ان کی مقدار بڑھے گی اور ان کا دنوں کا حساب ہے کہ اتنے دن سے اوپر ہو گئے تو پھر گناہ شروع ہو جائے گا اب آج سے اس کی بھائی ہم نیت کریں اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہے کئی لوگ شرم کی وجہ سے ہم سے پوچھتے نہیں ہیں اور ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں وہ بیچارے چلتے ہی رہتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں میں ایک دفعہ جگہ بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں نو تھا آج جی پتا لگ گیا چالیں دنہ دا مسئلہ میں تھے تین تین میں نکٹ دا ہی نہیں ہندا اب بتاؤ تین تین ماہ جس نے بال نہیں کٹنا ہے اب یہ کیا مذہب ہے کیا اس کا دین رہا فرق کیا تھا بیچاروں کو کسی نے بتایا ہی نہیں جب پتا چلتا ہے تو انشاءاللہ دین کی روشنی آدمی کے دل کو ملور کر دیتی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بھی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے